بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملکے بنائیں گے سوہن علوہ اور آنے والے دنوں میں میں چاہوں گا کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بھی ریسپی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اچھا کھانا کوئی بھی کہیں سے بھی ملتا ہے تو کومنٹ کر کے وہ جگہ کا نام پورا اڈریسہ میں بتائیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہاں پہ جا کے ان لوکل لوگوں کے ساتھ ملکے وہ کھانے جو ہیں وہ بنائے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ مجھے اس کام میں بھی کامیاب کرے تاکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ پورا پاکستان جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے لوگ انتہائی مہمانواز اور محبت کرنے والے ہیں تو ہر جگہ جو ہے آپ کو دکھائی جائے وہاں کے کھانے جو ہیں وہ دکھائے جائیں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ملکے بنائے جائیں گے تو آج باری جو ہے وہ ملتان کی ہے ملتان سے شروع کر رہے ہیں تو آئیے جو حلوہ ملتان میں سون حلوہ ہے پوری دنیا میں فیمس ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ملتانی سوہن حلوہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو مٹیریل لیے جاتے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ کیا کیا اور کتنا کتنا لیا جاتا ہے جی بھائی کیا لیں گے آپ پہلے سب سے یہ ہے میدہ میدہ یہ کتنا تو لیں گے آپ یہ ہم دو کلو میدہ جو ہے وہ دولا جا رہا ہے دو کلو میدہ ہو گیا اس کے علاوہ اس کے بعد کیا دولیں گے ہوتا ہے سبر آٹا سبر آٹا جو ہوتا ہے انگوری بیسیکلی اس کو بولتے ہیں گندم کو اگایا جاتا ہے جب وہ ہری ہو جاتی ہے تو تب اس کا آٹا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ کتنا لینا ہے یہ ایک پاؤ ایک پاؤ جی ٹھیک ہو گیا دو کلو میدہ اور ایک پاؤ یہ انگوری انگوری بولتے ہیں انگوری یہ گندم گے ہو اس کو اگایا جاتا ہے پروسس کر کے پھر یہ اس کا سکھا کے آٹا بنائے گیا دلیا ٹائپ کہہ لیں تو یہ ایک پاؤ ہو گیا اس کے علاوہ پانی میں جو ہے وہ ڈال دیں گے جی ٹھیک ہو گیا آ جائیں ابھی پھر اس طرف چلتے ہیں کڑاہی میں تین کلو پانی جو ہے وہ ڈال دیں گے ابھی دو کلو پانی جو ہے وہ ڈال ہے ایک کلو بچا لی ہے اب اس دو کلو پانی میں میدہ جو ہے وہ ڈال دیں گے میدہ اور سبز آٹا جو ہے انگوری وہ دونوں جو ہے دو کلو پانی میں ڈال دیں گے اور اسے حل کریں گے چمچ چلا کے پانی کام پانی کام ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ گپلیاں نہ بنیں اچھی طرح حل ہو جائے اور جب اچھی طرح حل ہو جائے گا تب اس میں ایک کلو پانی جو ہے یعنی کہ ٹوٹل تین کلو پانی ہو جائے گا ایک کلو پانی اور ڈال دیں گے یہاں پہ اسے اچھی طرح حل کرنا ہے اور انگوری کی خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے موسیقی یہ ایک کلو پانی بھی اب اس میں ڈال دیں گے ٹوٹل یعنی کہ تین کلو پانی ہو گیا اب اس میں اور اسے پکنے دیں گے اب یہ ابھی تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا اسے پکنے کے لئے سبز آٹھا اور میدہ جو ہے وہ یہ دیکھیں رنگ اس نے تبدیل کر لیا ہے یہ دیکھیں رنگ اس نے تبدیل کر لیا ہے اسے پکاتے جانا جب تک کہ یہ اچھی طرح گاڑا نہیں ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں پندرہ کلو دودھ ڈالیں گے پبلا ہوا گرم دودھ ڈالیں گے پندرہ کلو دودھ ڈالیں کے بعد اسے پکاتے جانا ہے اور چمچ جو ہے وہ چلاتے جانا ہے یہاں پہ آگ جو ہے تیز رکھنی ہے دودھ کو آدھا گھنٹہ پکائیں گے تو دودھ جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور پھر جو ہے وہ دانے کی شکل اختیار کر جائے گا اور پھر تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اور پکے گا تو اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد یہ اس طرح کا جو ہے دانہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں دانے دار جو ہے یہ تیار ہو جائے گا تو اس میں اب جو ہے پھر چینی ڈالیں گے ساڑھے تین کلو چینی جو ہے وہ لی جائے گی ساڑھے تین کلو چینی ڈالتے ہیں ہزوے میں ساڑھے تین کلو چینی جو ہے اب حلبے میں ڈال دیے ہزو چینی جو ہے Lightning یہ دانہ جو ہے وہ اس میں دانہ جو چینی جو ہے وہ ساڑھے تین کلو اس میں ڈال بنیں گے چمچ چلاتے جانا ہے اور پکاتے جانا ہے سب سے بڑا کام جو ہے اس میں وہ پکاتے جانے والا ہے تو یہ چینی جو ہے اب حال ہوگی پانی چھوڑے گی پھر چینی میں یہ پکتا رہ گا حلبہ جو ہے چمت چلاتے رہنا ہے یہ پکی ڈیوٹی ہے یہ ڈیوٹی نہیں چینج ہونی ہے تو چمت جو ہے چلاتے جانا ہے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں مسلسل جو ہے چمت چلانا یہ جانی رہنا ہے الحمدللہ ملتان کا سوہن علوہ تو ہو گیا یہ بھائی جان ہے جن کی دکان ہے حافظ عبدالدہین کا نام ہے تو بڑے پیار محبت والے لوگ ہیں ایک تفہہ کہنے پہ انہوں نے ویلکم کیا ہمیں تو ان کی بڑی مہربانی اب آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے ایریا میں کون سا کھانا جو ہے وہ سب سے اچھا بنایا جاتا ہے اور فیمس ہے خاص صرف آپ کے ایریا کی ریسپی ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی طرف آکے وہ ریسپی ضرور بنائی جائے آپ لوگوں کے ساتھ ملکے اور اس کے علاوہ اگر کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں انسٹا پہ اگر آپ نے انسٹا کو فالو نہیں کیا ہوا انسٹا پہ آپ میسج کر سکتے ہیں انسٹا پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ کتنا گھی ڈالا جاتا ہے تقریباً اس میں دو کلو لیکن تھوڑے وقفے کے بعد ڈالا جاتا ہے پکاتے ہوگے ابھی تقریباً ایک کلو گھی جو ہے وہ ڈال لی ہے اسی طرح وقفے وقفے سے گھی جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے تقریباً دو سوا دو کلو جو ہے وہ دیسی گھی ڈالا جاتا ہے اس میں الحمدللہ ان کے حلوے کا ٹیسٹ جو ہے وہ کمال کا ہے تو اس کی ایک وجہ میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کام روک دیا جاتا ہے سب لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھ کے آ کے وہیں سے پھر کام جو ہے وہ سو کر لیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت جو ہے ان کے کام پہ یہ اس وجہ سے بھی ہے اور سارا کام جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ خالص استعمال کی جاتی ہیں الحمدللہ تیار ہو گیا حلوہ سبز الائچی جو ہے وہ سو گرام ڈال لی ہے اس میں سبز الائچی کا پودر سو گرام ڈالا اس میں تو پورے کمرے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ حلوہ جو ہے کیار ہو گیا اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے اور پیکنگ کے لیے لے چلیں گے اور یہاں پہ آپ بھی سارے کی جو ہے وہ پیکنگ کی جائے گی کڑا ہی تھوڑی گرم ہے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے چملت جو ہے وہ چلاتے رہنا تاکہ حلوہ جو ہے وہ نیچے سے جلے نا الحمدللہ حلوہ جو ہے تیار ہو گیا تو یہاں پہ پھر پیکنگ کا مرحلہ جو ہے شروع ہوتا ہے تو پہلے ڈبے میں اپروٹ رکھے گئے ہیں اور یہ وزن کر کے جو ہے آگے بڑھا دیا جاتا ہے ابھی اوپر اپروٹ اور پستہ بادام لگائے جائیں گے موسیقی 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 ریجسٹر نمبر جو ہے ان کا نائنٹی فائیو ہے تو یہ ان کے فون نمبر ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ جہاں بھی چاہیں یہ حلوہ آپ کو مل سکتا ہے عبدالحی بھائی بہت شکریہ آپ کا اپنے کی محبت دی اور ان کا حلوہ الحمدللہ بہت مزیدارہ سرور ایک دفعہ ٹائی دیجئے تو اسی کے ساتھ عبدالحی بھائی کو اور مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ